موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے مزبان آسمہ اکوال ناظرین آج ہے ستائیس فروری لیکن ستائیس فروری دوہزار انیس کے دن پاکستانی ائر فورس اور فوج نے اپنی سرزمین کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے اہت کو پورا کیا تھا آج ہم ستائیس فروری دوہزار انیس ہی کی بات کریں گے جس ان بھارتی فوج نے پاکستان پر بزدلانہ حملے کی کوشش کی تھی لیکن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے برطری کے تمام تر دعویوں کو بری طرح سے خاک میں ملا دیا تھا علا کوٹ میں بھارتی ائر فورس اپنے تیارے لے کر پہنچی تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتے ہماری ائر فورس نے پوری طور پر بھارتی فضائیہ کے تیارے مار گرائے لیکن جب جان پر بنائی تو ابھی نندن نامی بھارتی پائلٹ نے آزاد کشمیر میں پیرا شوٹ سے اترنے کی کوشش کی عوام کے ہاتھوں لہو لہان ہونے والے بھارتی پائلٹ کو بھی پاک فوج ہی نے بچایا اور یہی نہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت اسے نصر فینٹاسٹک چائے پلائی گئی بلکہ رہا بھی کیا گیا آج بھی بھارتی ونگ کمانڈر کی وردی جہاز کی باقیات اور چائے کا وہی کپ پی اے ایف میوزیم کراچی میں محفوظ ہیں جو ہماری قوم کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ہماری فورسز پاکستان پر ایک آنچ تک نہیں آنے دیں گی ناظرین جس وقت پاکستان پر یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت بھارت میں الیکشن قریب تھے اور جب بھی انتخابات قریب ہوتے ہیں بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگتی ہے اپنے ہی علاقوں میں خود ہی کاروائیاں کر کے پاکستان پر الزامات لگاتی ہے اور پھر ووٹ حاصل کرتی ہے دوہزار تئیس میں بھی کئی بھارتی ریاستوں میں انتخابات ہونے ہیں ایسے میں بھارت ایک بار پھر سے جھوٹی سرجیکل سٹائک کے دعوے کر سکتا ہے پاکستان اپنا بھرپور دفاع کرنا جانتا ہے اور بارہا ہم نے بھارت کو سبق بھی سکھایا ہے لیکن کب تک بھارتی حکومت الیکشن جیتنے کے لیے ان اوچھے ہتگنڈوں کا استعمال کرے گا دنیا بھارت کے مسلمانوں پر بڑھتے مظالم اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو معاملات قراب کرنے کا اس کا ایک سلسلہ ہے پرانا انہیں کب تک نظر انداز کرتی رہے گی اور ایسا کرنے سے اس کبتے کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے ان سارے سوالات کے جوابات ہم جاننے کی کوشش کریں گے جی رشید صافی صاحب سے سینیہ تجزیہ کار ہیں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے لیکن پہلے آپ کو ستائیس فروری دوہزار انیس کے حوالے سے آج ایک خصوصی پاکیج دکھا رہا ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارت کبھی نہیں بھلا پائے گا اس دن پاک فضائیہ نے بھارت کے جنگی جنون کو خاک میں ملاتے ہوئے ایسے زخم لگائے جو آج بھی تازہ ہیں موسیقی چھبیس فروری دوہزار انیس کو پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر بھارت نے بالا کورٹ پر آپریشن بندر کے نام سے بزدلانہ کاروائے کی پاک فضائیہ نے صرف 32 گھنٹے بعد غیر قانونی طور پر بھارت کے ذریقبزہ جمہور کشمیر میں گس کر بھارتی ایڈیفنس کو نا صرف ناکام بنایا بلکہ اہم بھارتی فوجی تنصیبات کو بھی اپنے نشانے پر رکھا پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے دو تیاروں کو گرا کر فاشس مودی حکومت کو دن میں تارے دکھا دیئے اور ایک بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو زندہ پکڑ لیا لیکن پاکستان نے غیر سگالی کا مظاہرہ کرتی ہوئے بھارتی پائلٹ کو چے پلا کر رہا کرتی ہوئے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے سرپرائز ڈے پر پاکستانی فضائی حدود کی خلاورزی پر بھارت کو مو توڑ جواب پر وزیراعظم محمد شباز شریف نے پاک فضائیہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم محمد شباز شریف نے کہا کہ ہم پر امن بقائے باہمی کے خواہ ہیں لیکن کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہماری بہادر افاج دفاع وطن کا فریضہ انجام دینے کی برپور صلاحیت رکھتی ہے ڈائریکٹر جرنل آئیس پیان کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت نے پلواما فالس فلیگ آپریشن کے بعد بزدلانہ حملے کی کوشش کی پاکستان نے جرتبندی سے بھارتی مضموم آزائم کو ناکام بنا دیا ڈی جی آئیس پیار نے کہا کہ 27 فروری اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان یہ پر امن قوم ہیں مسلح افواج ملکے ایک ایک انچ کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے دشمن نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی تو پاکستانی قوم اور مسلح افواج اس کا بھرپور جواب دے گی تاریخ کما ہے جب بھی بھارت میں انتخابات قریب آتے ہیں تو بی جی پی حکومت خطے کو خطرے میں ڈال دیتی ہے فالس فلیگ آپریشن کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے میڈیا کی ذریعے بھارتی عوام کو بھی گمراہ کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جاتی کیا نرندر مودی ہر بار الیکشن جیتنے کیلئے سرجیکل سٹائکز جیسے ڈرامے رچاتے رہیں گی کیا دنیا مودی سرکار کی ان حرکتوں کو ہمیشہ نظرانداز کرتی رہے گی جو خطے کے عمد کے لیے مسلسل خطرے کا باعث بن رہا ہے پوری دنیا بھارت میں اس انتہا پسندی کے بڑھتے رجحان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے عالمی تنظیمیں خبردار کر چکی ہیں کہ بھارت میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے قتل عام کے آساد نظر آ رہے ہیں اگر بھارتی حکومت کو نہ روکا گیا تو بھارتی حکومت سرحدی کشیدگی میں اضافے سمیت اپنے ملک میں موجود مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کی زندگیوں کے لیے مزید خطرات پیدا کرتی رہے گی مرکل جی اپنے جو عوام ہیں بھارت اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کر کے ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اصل میں لیکن بھارت کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ جتنے بھی ڈرامے اس کی جانب سے ایسے کیے جاتے ہیں وہ بالآخر جلد یہ بدے بینکاب ضرور ہو جاتے ہیں اور کب وہ وقت ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں سمجھنے کے بعد ان حرکتوں سے بھارت ہمیں باز آتا بھی دکھائی دے گا رشید صافی صاحب سے جان لیتے ہیں سینیہ تجزیہ کار ویڈیو لنک پر ایسے میں اس ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم رشید صاحب رشید صاحب کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی ہے رشید صاحب فرمائیے گا یہ جو ستائیس فروری کو جو ایک فالس آپریشن اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا پہلے تو میں چاہوں گی کہ اس پر آپ ضرور تبصرہ کیجئے گا کیونکہ ہوں اتنے سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک بھارت اس کا جواب جو ہے وہ اپنے ہی عوام کے سامنے نہیں رکھ پایا ہمارے سامنے یہ واقعی دنیا کو تو خیر بات میں بات کریں گے جی آسما اگر آپ مجھے سن پا رہی ہے پاکستان نے اپنے طور پر تحقیقات کی بھی بھارت کیلئے ایک شرمناک دستان ہے پہلے جو پلواما کا ڈراما تھا آج آپ نے خود رپورٹ میں بھی بتایا اور دنیا بھی بار بار ستبال اٹھا رہی ہے بھارت کے سامنے کہ چار سال گزرنے کے بعد پلواما کے واقعے کے بارے میں دنیا کو حقائق سے کیوں آگا نہیں کیا جا رہا ہے پاکستان نے اپنے طور پر تحقیقات کی بھی آفر کر دی تھی اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کی اسیبلشمنٹ نے لیکن بھارت نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا اور پھر آج تک جو بھارت نے اپنے طور پر جتنے بھی تحقیقات کروائی ہے تو ان کی اپنی انکوائریوں میں یہ بات ثابت ہوئی بلکہ تزیق اڑائی گئی ہے پلواما کو پلات کرنے والے بھارتی ذہنوں کی کہ یہ بتایا جائے کہ تین سو پچاس کلو سے زائد بارودی مواد کس طرح سینکڑو کلی میٹر دور جو ملکوزہ کشمیر کی وادی سے گزر کر پلواما تک پہنچایا گیا اور یہ بھی آٹھ لاکھ فوج کی موجودگی میں علاقے میں اور اس کے علاوہ جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے جو باقی کشمیر کی جو پولیس ہے جو انٹیلیجنس ہے ان کو بھارتی حکومت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کی مکمل جو آپ کی انٹیلیجنس نیٹورک ہے اور آپ کی جو سیکیورٹی نیٹورک ہے اس کی مکمل ناکامی ہیں اگر یہ ارضام آپ پاکستان پر لگاتے ہیں پہلے تو یہ بات آج تک خود بھارت کے جو جو سوچنے سمجھنے والے ذہن ہیں ان کو حضم نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے بعد پھر جو بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک کا جو ڈراما رچایا گیا ہے جس کی آج ہم اس کی یاد تازہ کرنے کیلئے اپنے افاج کو خراج تحسین کیلئے جو خصوصی دن جو آپ منا رہے ہیں دوسری طرف اس سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے بھی آج تک بھارت نے اپنے دعوے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کی جواباً آپ اپنے رپورٹ میں میں اس تفصیل میں نہیں جانا جاتا آپ نے اپنے رپورٹ میں بھی بتا دیا آپ نے ابتدائیہ میں بھی بتا دیا اگر کسی کو شک و شعبہ ہے تو کراچی میوزیم کا جا کے معاینہ کرے پیف میوزیم وہاں پہ ان کو ثبوت مل جائیں گے اور پاکستان نے اس پہ بس نہیں کیا تھا مارچ کے آغاز ہی میں دوازار انیس کے اندر نہ صرف مقامی میڈیا بلکہ بین القوامی میڈیا کو بالاکوٹ کے وہ حصے جکائے گئے جہاں پہ بھارتی فوج کی مبینہ بمباری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں چند درخت اور چند قوے ہی شہید ہوئی تھی اور الحمدللہ انسانوں کا تو وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تا اور نہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ جہاں پہ یہ بالاکوٹ کا جہاں پہ جبارت کی جہاز گرا تھا وہ اس کے تاقب میں پاکستانی شاہین تھے اور وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہ کسی نشانے کے تلاش میں یا کسی حدب کے تاقب میں نہیں تھا بلکہ وہ جان بچانے کے لئے خواست باقتگی کے عالم میں بالاکوٹ کے علاقے میں انہوں نے اپنے جو بارودی موادتہ وہاں پہ ان کو گھرانا پڑا تھا اور پھر ابی نندن جس شرمناک انداز سے گریفتار ہوئے اور پاکستان نے پھر بھی اپنے بین اقوامی ذمہ داری کو نباتی ہوئے ایک اچھے پڑوسی اور ایک پرامن ملک کا ثبوت دیتے ہوئے ابی نندن کو بھارت کے حوالے کیا بھارت کے یہ جو اس کو ایک تمغے سے نوازا گیا بھارت کے اندر یہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی اپنی شرمندگی مٹانے کے لئے اپنی خفت مٹانے کے لئے بھارت نے اے سکے لیکن جس بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کے لئے یہ سارا ڈراما رچایا گیا یہ تمغے سے نوازنے کا ابی نندن کو ان عوام کو یہ پتہ ہے کہ ان کی حکومت اصل میں کیا کیا تھا یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا یہ دیر چکرہ سے جو چکر چلایا ہے حکومت میں اس میں علج گئے ہیں وہاں کے عوام سمجھ نہیں پائے کہ ہوا کیا ایلپاد نہیں دیکھیں میں نے تو شروع میں بات کی کہ جب یہ واقعہ اس ڈراما پلواما کا ڈراما رچایا گیا اسی وقت جو وہاں کی سوچنے سمجھنے والے ذہن جو بدقسمتی سے بہت کم ہے اتنی بڑی آبادی میں انہوں نے اس وقت بھی اس پورے ڈرامے کو ڈراما ہی قرار دیا تھا اور پھر جس انداز ہے ابی نندن کو یہ جو عالی عزاز دیا گیا تو باقاعدہ وہاں پہ میمز بنی ہوئی ہے باقاعدہ تزیغ کی گئی ہے جو اس بڑے عزاز کا جو فوجی عزاز ہے جو ایک قابل احترام چیز ہوتی ہے ہر ملک کے لیے لیکن اس کے باوجود قبارتی میڈیا جنونی میڈیا کہلاتا ہے وہ ہندو قطوہ کے فلسفے پہ جو ان کا بیشتر حصہ ہے اس پہ قائم ہے لیکن یہ اتنے کل انداز بولا گیا تھا اور اس بونڈے انداز سے پھر اس جھوٹ کو چپانے کیلئے اس قسم کے مزید ڈرامے کیے گئے کہ خود بارتی میڈیا بھی اس پہ پھر خاموش نہیں رہ سکا اور وہاں کی انٹلیجنسیا ہے وہاں انسٹیگیٹرز حتیٰ کہ جو باری رکنی کومیٹی بنی تھی پرلواما اٹیک کے حوالے سے بھارتی حکومت کی جانت سے اس کے ایک آلہ ممبر نے یہ بات پھر بتا دی تھی کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ حملہ پاکستان سے ہو اگر اور انہوں نے یہ بات باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ اس بات پہ بھارت کو اسرار بھی نہیں کرنا چاہیے ورنہ دنیا میں مزید جگہ سائی ہوگی تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ خیقت مٹانا کیلئے وہ کسیانی ملی کمبہ نوچے والی بات وہ اسی کے مستعب انہوں نے کوشش کی تھی لیکن اس کا جو جو زخم لگا ہے جو پاکستانی شاہینوں نے بارتی ائر فورس کو زخم لگا ہے جو ان کے انٹلیجنس کو جس طرح بے نقاب کیا تھا تو وہ زخم اس قسم کے اچھے حق کندوں سے یہ جو خیسیانی بلی ہے یہ لگتا ہے کہ اب کے برس ایک چالاک لومڑی کا کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ 2023 میں جب ہم بات کر رہے ہیں 2023 میں اس سال نو ایسی ریاستیں ہیں جہاں الیکشنز ہونے ہیں اور موڈی سرکار کوئر الیکشنز میں جیتنا ہے اور یہ الیکشنز جیتنے کا سب سے آسان طریقہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے ہمیشہ سے وہ یہی ہے کہ ایسا کوئی نہ کوئی جھوٹا آپریشن کیا جائے اور اس کا الزام جو وہ پاکستان پر دھر دیا جائے اب پھر اس کا جواب بھی خود سے ہی گھڑا جائے عوام کو بتایا جائے اور پھر ان سے ووٹ لے لیا جائے پاکستان دشمنی کے نام پر تو آپ کو نہیں رکھتا کہ اس سال تو زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی کی جا سکتی ہے پھر سے دیکھئے آسمہ یہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بھی ایک اسی قسم کی فالس پلیگ آپریشن کو پاکستان انٹریجنس نیٹورک نے بین ارقاب کیا اور یہ سلسلہ جاری مجھے تو جو خطرات نظر آ رہا ہے دوہزار چوبیس تک جب تک نریندر موڈی کے اختتام حکومت تک یہ خطرات قائم رہیں گے اور اس وقت فروری یعنی ستائیس فروری سے مقامی حکومت کی کئی ریاستوں میں جس سے آپ نے ذکر کیا وہاں پہ راجیہ سبا کے اور بلدیاتی انتقابات ہو رہے ہیں اور الیکشن کا عمل جاری رہے گا دسمبر تک یہ عمل جاری رہے گا اور دسمبر کے فوراں بعد دوہزار چوبیس میں پھر وہاں پہ جو جرنل الیکشن ہونے ہیں وہ ایک پوری سیناریو اس وقت تک برقرار رہے گا تو اس دوران آپ کے خطشات اور پاکستانی انٹیلیجنس کے خطشات بلکل بجاہ ہے نریندر موڈی جو دوہزار ایک میں غالباً جب بجرات کی وزیرالہ بنیتے تب بھی وہ ہندوطوہ سوچ کے اور انتی مسلم بلکہ انتی اقلیت نارو کے بنیاد پر وہ صرف مسلمان مخالف رہنمان نہیں ہے بھارت کے وہ عیسائی اقلیت کے خلاف ہے اپنے ملک کے وہ سکھ اقلیت کے خلاف ہے حتی کہ وہ ہندو کی نشلی ذاتوں کے شدید مخالف تصور کیے جاتے ہیں تو ذات پاک کی بنیاد پر اور ہندوطوہ اور اسس آر اسس کی سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ خطشات پاکستان کے بلکل بجاہ ہے کہ نہ صرف وہ جو یہ دور حاضر ہے یعنی جو یہ انتخابات اور راجیہ صاحبہ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس دوران کوئی ڈرامے رچائے جا سکتے ہیں فالس فلیگ اپریشن کیے جا سکتے ہیں انڈیا کی طرف سے بلکہ یہ خطشات دوہزار چوبیس تک اور جب تک مودی کی ذہنیت میں صرف مودی کی بات نہیں کر رہا مودی اب ایک ذہنیت ایک موزی ذہنیت بن چکا ہے نہیں تو اس موزی ذہنیت پر ایک ڈوکیمنٹری بھی تو بنائی گئی نا ابھی ریسنٹلی بیوی سی کی جس میں کشمیر فائلز کے نام سے جو پارٹ ٹو تھا اس میں کشمیر کے اندر کیا ہوا یہ بتایا گیا پھر گجرات کے اندر کس طرح سے فسادات کروائے گئے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کس طرح سے مودی جو ہیں وہ یہاں کے وزیراعظم بن گئے سب سے بڑی جمہوریت ہے جو ملک خود کو کہلاتا ہے یہ ساری چیزیں تو دنیا نے دیکھی ہے نا صافی صاحب پھر پاکستان بھی بتا رہا ہے دنیا خود بھی جانتی ہے کاروائی کہاں پر ہے سر کوئی ایکشن کیوں نہیں ہے کچھ کیا کیوں نہیں جاتا مودی کے خلاف نہ ملک کے اندر نہ کوئی اور کر پا رہا ہے باہر سے دیکھیں ملک کے اندر بار بار یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سوچنے سمجھنے سے شعور طبقہ ہے جو بہت کم ہے بدقسمتی سے بارک میں وہ مودی کے خلاف بول بھی رہا ہے بات بھی کر رہا ہے اس میں ہندو بھی شامل ہے سکھ بھی شامل ہے مسلمان بھی شامل ہے بین القوامی سطح پہ بھی آپ نے دیکھا کہ بی بی سی نے بھی جو ہندو ذہنیت اور سپیشلی جو مودی کی مکھاری ہے اس کو بین اتقاب کرنے کیلئے جو کشمیر فائلز کے نام سے ڈاکومنٹری بنائی ہے اور چلائی ہے اس کو بھی مودی سرکار نے اپنے زہر دباؤں میں لاتی ہوئے اس کو سریعام کرنے کی برکور کوشش کی لیکن پھر بھی حقائق دنیا تک پہنچ جاتی ہیں کشمیر جو مقبوضہ جمع کشمیر جو ہے بڑے جیل کے صورت میں دنیا کے سامنے موجود ہے لیکن آپ کا یہ سوال بالکل وجہ ہے کہ پھر بھی دنیا کیوں خاموش ہے مودی کے ان مظالم پر تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ دنیا مفادات پر مبنی پالیسیوں پر گامزن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے میں پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں پاکستان کے پاس کیا آپشن پھر بچتا پاکستان تو ہمیشہ سے ایک پرامن اور جاریت سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ملک ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے اور اب بھی جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ اپنے دفاع کا آپشن ہے ہم نے کبھی نہ پہلے اگریشن کی ہے اور نہ اب بھی ہمیں خدشات بالکل جب میڈیا میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو خدشات لاحق ہے مجھے خدشات لاحق ہے دنیا کو خدشات لاحق ہے کہ جب جب بھی ہندوستان میبارک میں انتخابی ماحول پیدا ہوتا ہے تو پھر پلواما جیسے درامی کیے جاتے اور الزام پاکستان پر درہ جاتا ہے تو ہمیں خدشات ہے لیکن اس کی لیے ہم خوش قسمت اس لحاظ سے ہے کہ ہماری افواد جو ہے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے بلکہ سرحدوں سے اس پار بھی ان کی جو ہے نظریں وہ جمعی رہتی ہے جس طرح حال ہی حالیہ انہوں میں فالس پلیگ اپریشنز کو ناکام بنایا گیا ہے اسی طرح ماضی میں بھی ہمارے پاس یہی ہتھیار بچا ہے کہ ہم جس طرح مائناز پہنچ ہے پاکستان کی نہ صرف ہماری حیرت پہنچ بلکہ تمام افواد جو ہے وہ اپنی سرحدوں کی اپنی سمندروں کی اپنی زمینوں کی اور اس کی اہلیت دفاع کی اہلیت کی قابل ہے بار بار اس کا ثبوت دیا گیا ہے اس کی مثال پلواما کے بعد جو واقعات ہے وہ اس کے ابتابات میں جو سٹائک کرنی کی جو ڈراما رچایا گیا تھا اس کے جواب میں جو پاکستان نے جواب دیا ہے اور سرحدی جنٹوں میں بھی جب جب بارت میں اگریشن دکھائی ہے تو انہیں موں کی کانی پڑی ہے تو ہمیں یہی سٹریٹیجی ہماری ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ ویجلنٹ رہنا ہے عوام کو جو ہے وہ بھی اس بات پہ نظر رکھنا چاہیے جو جو سرحدی علاقوں کے لوگ ہیں خصوصاً ان کو بھی اپنی افواج افواج کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے اور دوسرے پاکستانی عوام اس لحاظ سے بھی مطمئن ہے کہ چاہے بارت کی فوجی آدد بھی برتری اگر زیادہ ہے لیکن الحمدللہ ہماری فوج جو ہے جذبہ ایمانی سے لبریز ہے وہن سے سرشار ہے اور وہ ہر وقت مارد وطن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں باقی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بارت جیسے مکار پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے آنکھ اور کان ہمیشہ کلے رکھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ رشید صاحبی صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے بات ہو رہی تھی جی اپنے ملک کی ہمارے پاکستان کی ہماری زمین کی ہمارے گھر کی کچھ آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اپنا گھر اپنی زمین اپنے لوگ کسے پیارے نہیں ہوتے ہیں لیکن کسی بھی حد تن چاہ سکتا ہے انہی وجوہات کی بنا پر ناظرین ہر سال ایجیا اور افریقہ کے غریب ممالک میں مقیم لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یورپی ملکوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ مسافر جن کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں وہ انتہائی کمزور ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ضرورت سے زیادہ افراد کو سوار کروایا جاتا ہے غیر میاری سواری اور مشکل سمندری راستے کا سفر کرتے ہوئے آئے روز یہاں لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور یہ مہاجرین بہتر زندگیوں کا خواب اپنی آنکھوں میں لیے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں ناظرین اس وقت بھی ایک ایسے ہی حادثہ تشاہ ہے اٹلی کے ساحل کے طرف جانے والی دو کشتیاں ڈوب گئیں جسے کم سے کم باسٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ان میں متعدد جو ہیں وہ پاکستانی شہری شامل ہیں ابھی دو ہزار تیس کو صرف دو ماہ ہی رہے ہیں اور اس دوران سمندری راستے سے اٹلی داختل ہونے والے مہاجرین کی تعداد تیرہ ہزار تک پہنچ چکی ہے گزشتہ برس اسی دوران یہ کے مقابلے میں یہ تعداد دگنی ہے ناظرین اٹلی میں مہاجرین کے آنے کی تعداد ایک ایسے وقت میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے جب یہاں ایک سخت دائیں بازو کی وزیراعظم جارجیا مہون اقتدار میں ہیں گزشتہ سال انہوں نے غیر قانونی مہاجرین کو ساحل پر روکنے کے لیے جو ایجنڈا ہے اس کے تحت موٹ حاصل کیا تھے اور حال ہی میں ایک ایسا بل بھی منظور کیا انہوں نے جس کے تحت مہاجرین کو بچانے والی جو امدادی کاروائیاں ہیں ان کو مزید مشکل بنا دیا گیا ہے اٹلی میں دوبنے والی کشتیوں میں جن کشتیوں کا بھی میں نے ذکر کیا ان میں کتنے پاکستانی سوار تھے اس حادثے کی وجہ کیا بنی اور کیا یہ جو نئی وزیراعظم جنہوں نے امدادی کاروائیوں میں کچھ نہ کچھ مشکلات پیدا کی ہیں کیا ان کی وجہ سے جانے زیادہ ضائع ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ایک پیکج میں بھی دیکھی اور پھر میں ساتھ زیادہ ڈیٹیلز ہم سے شیئر کرنے کے لیے یونس خان صاحب موجود ہوں گے فرانس سے ان سے بات کریں اٹلی کے ساحل کے قریب تارکی نے وطن کی دو کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی شہریوں سمیت 62 افراد ہلاک ہو گئے ایک کشتی کئی روز قبل ترکیہ سے روانہ ہوئی تھی جبکہ دوسری کشتی لیبیا سے آ رہی تھی ریسکیو سروس کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والی کشتیوں پر دو سو سے زائد افراد سوار تھے ڈوبنے والی کشتیوں پر پاکستان کے علاوہ افغانستان سومالیا اور ایران کے باشندے بھی سوار تھے ریپورٹس کے مطابق جب یہ کشتیاں ساحل کے قریب پہنچیں تو چٹان سے ٹکرانے کے باعث ٹوٹ گئیں جس سے ہلاکتیں ہوئیں اقوام متحدہ کی مہاجرین سے متعلق ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد سو کے لگ بھگ ہو سکتی ہے جبکہ اسی افراد کو بچا لیا گیا ہے جنہوں سے بعض خود تیر کر ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کی کہ انہیں اس واقعے میں پاکستانیوں کے ہلاک ہونے کی افسوسناک اطلاع ملی ہے وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے اور قوم کو اس معاملے پر اعتماد میں لیا جائے پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ اٹلی میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانی شہریوں کی اموات کی اطلاعات کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں روم میں پاکستان کا صفارت خانہ حقائق معلوم کرنے کے لیے اطالوی حکام سے رابطے میں ہے اٹلی کے سرکاری میڈیا کے مطابق حکام نے ایک شخص سے پوچھ کچھ بھی کی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان افراد کو یورپ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا ترکیہ کے راستے یورپ جانے کی کوشش میں کشتی ڈوبنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی یورپ جانے کے خواہشمند یہ خطرناک روٹ اختیار کرتے ہیں اٹلی وزارت داخلہ کے مطابق دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ پانچ ہزار تاریکین وطن سمندر کے راستے ملک میں داخل ہوئے جو دو ہزار اکس کے مقابلے میں ارتس ہزار زیادہ ہیں یورپ میں پناہ کے متلاشی افراد کے لیے اس راستے کو دنیا کی سب سے خطرناک کروسنگ سمجھا جاتا ہے مونیٹرنگ گروپس کے مطابق روانسال بہیر روم میں دو سو پچیس تاریکین وطن کی ہلاکتیں ریپورٹ ہو چکی ہیں دو ہزار چودہ سے بہیر روم کے وسطی حصے میں بیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک یا لاپتہ ہو چکی ہیں جبکہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن فور مائیگریشن کے مطابق یہ تعداد چھبیس ہزار سے زیادہ ہے بہیر روم میں کشتیوں کے جوبنے کے واقعات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کچھ ہی دن قبل اٹلی کی دائیں بازو کی سخت گیر حکومت نے تاریکین وطن کو بچانے کے ایک متنازع نئے قانون کے مسوودے کو پارلمنٹ میں پیش کیا ہے انتہائی دائیں بازو کی جماعت سے تعلق رکھنے والے صدر جورجیا میلونی نے گزشتہ بھرس اکتوبر میں اقتدار حاصل کیا تھا ان کی جماعت نے ووٹرز کے سامنے اپنے منشور میں غیر قانونی تاریکین وطن کے بہاو کو اٹلی کے ساحل پر آنے سے روکنے کا وعدہ کیا تھا نئے قانون کے تحت اندادی کارکن ایک وقت میں تاریکین وطن کی متاثرہ کشتیوں میں سے صرف ایک کو بچانے کی کوششیں کریں گے مائگرنٹ آف شور ایڈ سٹیشن کی ڈائریکٹر رجینا کیٹرمبون کا کہنا ہے کہ جورپی ممالک کو مل کر ان مہاجرین کی مدد کرنا ہوگی لیکن اب تک اس سلسلے میں جورپی ممالک کے درمیان کوئی تعاون نہیں ہو رہا انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ رسکیو کے نظام کو مضبوط کریں اور تاریکین وطن کے لیے محفوظ اور قانونی راستے بنائیں سینئر صاحبی ہیں جی فرانس سے یونس خان صاحب اس وقت ویڈیو لنک پر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اول تو اس طرح کے حادثات روز پیش کیوں آ رہے ہیں کیوں ان کو روکنے کے لیے جس طرح سے اقدامات ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں کیوں تعداد بڑھتی چلی جاری ہے دگنا ہو گئی ہے اسلام علیکم یونس خان والیکم اسلام علیکم اچھا یونس پہلے تو میں چاہوں گی کہ ابھی ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق سکسی فائیو ہیں ایسے لوگ جن کی جان گئی ہے دو سو کے قریب افراد جو ہیں وہ ان کشتیوں کے اندر سوار تھے کیا باقی لوگ مل چکے ہیں ان کی زندگیاں بچا لی گئی ہیں لا پتہ ہیں سمندر کے اندر کیا آپ تک اپڈیٹس ہیں ابھی تک دیکھیں جو ابھی تازہ اطلاعات ہے اس کے مطابق اسی افراد کو رسکیو کر دیا گیا اور بہت سے لوگ ابھی تک مسنگ ہیں تو ابھی تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن یہاں پہ جو ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اموات ہے یہ فگر بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے اور پاکستانیوں کی حوالے سے جو پہلی حبر آئی تھی وہ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے یہ آئی تھی کہ اٹائیس افراد پاکستانی خلاق ہوئے ہیں لیکن بعد میں جو ریپورٹس آئی ہیں اب اس میں یہ بتایا جا رہے کہ آٹھ سے دس کے درمیان پاکستانی ہیں اور سولہ پاکستانیوں کو رسکیو کیا گیا ہے اور آج جو ہمارا مشن تھا اٹالی اٹالین ایمبیسی وہ وہاں پہ گئے ہیں وہاں سے ان سے فردن فردن ملے ہیں اور اب ان کی جو پراسس ہے ان کی جو ایڈنٹی وغیرہ کے حوالے سے اس حوالے پہ کام کیا جا رہا ہے اچھا اور یہ جو چیز ابھی ہم اپنی ریپورٹ میں بھی دکھا رہے تھے لوگوں سے شیئر کر رہے تھے کہ قانوناً ظاہر ہے یہ بنتا نہیں ہے لیکن کچھ ایسی اصلاحات کی گئی ہیں جس کے مطابق جو امدادی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے ان میں مشکلات ڈالی جا رہی ہیں تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے کوئی کبھی بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی مشکل میں ہے ٹربل میں ہے اس کی جان جا سکتی ہے تو ایسے میں تو اس کی مدد کی جانی چاہیے کیا قوانین آپ کو یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں اور خاص طور پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان کو لے کر کیا یہاں پر ان علاقوں میں قوانین میں چینجز کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے جانیں زیادہ جا رہی ہیں دیکھیں جو جانیں زیادہ زیادہ جا رہی ہے اس کی بنیادی طور پر جو ایک وجہ ہے ہم پچھلے سال دو سال میں دیکھ رہے ہیں کہ جو معجرین جو غیر قانونی طور پر یورپ آتے ہیں ان کی تعداد دوبنے سے بھی زیادہ تین گناہ ہو گئی ہے اور جب زیادہ زیادہ لوگ آتے ہیں زیادہ حاصلات جو ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دیکھیں کہ یہ جو کشتی جس کا جو کل ہوا ہے بہت افسوسناک فاقیہ یہ چیہ سکھ پشتی تھی اور اس میں دو سو سے زائد افراد تھے کسی کے پاس لائپ جیکٹس نہیں تھی اور یہ غیر قانونی طریقے سے آ رہے تھے تو اس طرح کی چیزوں کی رفتام کے لیے ضروری ہے کہ دنیا بر کے تمام ممالک انسانی سمگلن کے حوالے سے سخت قوانین بنائے اور ان مجرموں کو کیفر کرداد تک پہنچائے اور اس پہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اور ان کا اٹالین میڈیا کا یہ کہنا بھی ہے کہ ایک پر کو انہوں نے گرفتار بھی کیا گیا ہے جس کوئی شک ہے کہ وہ انسانی سمگلن کے جرائب میں ملاوث ہے اور وہ حادثے کا وجہ بھی بنائے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو اصل میں لاحے عمل اپنایا جانا چاہیے ہے ان لوگوں کے آگرد گھرہ تنگ کرنے کے لیے یہاں پاکستان میں تو بہت ساری ایسی آج چیزیں ہو بھی رہی ہیں حکومت کے جانب سے آویرنس کمپین بھی چلائی جاتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کمپنی ہے کوئی شخص ہے لیکن ایسے لوگوں کے پاس نہیں جائیں جو ایجنٹس ہیں اور جو لوگوں کو اس طرح سے پھسا دیتے ہیں یورپی ملکوں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو ایسے گروپس کو سامنے لانے کے لیے سزا دینا دنے کے لیے دیکھیں یورپ میں پاکستان سے بھی پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی اس حوالے سے سخت قوانین ہیں اور یہاں پہ ہمیشہ اگر ایسے گروپ ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو بہت زیادہ جیل کی سزا دو سے تین سال کی سزا اس کیلئے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ پکڑا جاتا ہے ان کی میڈیا میں اخبارات کے ذریعے ہمیں یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو یورپ اس حوالے سے ایک بہت بڑا بجٹ ایک بہت بڑا فاند اس حوالے سے بلکہ یہاں پہ انہوں نے امیگریشن خصوصی طور پر پولیس تائنات کی گئی ہے جو ایسے افراد کو جو انسانی سمگلر ہے ان کی اوپر کام کرے اور ان کو پکڑے ان کو کیفرین کردام تک پہنچا ہے تو اس حوالے سے یورپ بر میں تقریباً تمام ممالک میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ایکٹیو ہو رہا ہے اور بارڈر کو بھی انہوں نے اس حوالے سے سخت کیا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح غیر قانونی طور پر جو لوگ آتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکتی اس وقت ظاہر ہے پاکستان میں بہت سائے لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں گے جو ایسے ایجنٹ سے رابطے میں ہیں وہ خود یا ان کا کوئی پیارہ یا ان ایجنٹ کے ذریعے انہی خطرناک رستوں سے ہوتا ہوا اگلے کچھ دنوں میں شاہول کرنے والا ہے میں چاہوں گے کہ ان لوگوں کے لئے آپ بتائیے گا کیا مشکلات آتی ہیں راستے میں جب یہ اپنے پیاروں کو اس طرح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اپنی ساری جمع پونجی اپنے کسی بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنی اولاد کو اٹھا کر دے رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی یہ تھوڑی بہت مشکل ہے راستے میں اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں کوئی بڑی سوہانی زندگی جو ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی ایک کو یہ سارا رستہ کتنا یہ پرخطر ہے کتنا یہ جان لیوہ ہے کتنے لوگوں کی جانیں اب تک جا چکی ہیں بہت سائی ریپورٹس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے میں چاہوں گے آپ ضرور شیئر کریں اور پھر جب یہ لوگ ایسے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں یورپی ممالک میں تو وہاں کیا ان کو ہار تو نہیں پینایا جاتے نا گلے میں وہاں بھی تو ایک مشکل زندگی ہوتی ہے یونس میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں تاکہ لوگ رکیں ایسا کرنے سے ان ایجنٹس کے ہتھے چڑھنے سے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان سے نکل پڑتے ہیں تو راستے میں ایران پہ ترکی پڑتا ہے ترکی میں جو بہت سے چیزیں سے ریپورٹ ہوئی ہیں کہ اس مغلر لوگوں کو اغواہ کر لیتے ہیں گھر والوں سے پیسے لیتے ہیں شدد کرتے ہیں مارتے پیرتے ہیں اور بہت سے لوگ راستے میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ تو جو کل حاصل ہوا اس میں کشتی ڈوبنی کی وجہ ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مشکل راستوں کی وجہ سے پہاڑوں کی وجہ سے جو ہے وہ امواد پہیں ہیں اس کے بعد اگر کہیں نہ کہیں پر پہنچ بھی جائے یورپ میں تو آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ پہلی کی طرح نہیں ہے یہاں پہ ہم مزدوروں کی زندگی دیکھتے ہیں ایک ایک کمرے میں آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کیلئے کمانا اپنے خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے حیال میں وہی لوگ آئیں جو قانونی طور پر آتے ہیں اور یہ جو راستے جس طریقے سے آتے ہیں اس میں جان جانے کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے جان جانے کا خطرہ ہے اور ظاہر ہے آج کے اس واقعے میں اتنے سارے پاکستانیوں سمیت بہت سائے لوگوں کی جان گئی ہے گو کے کچھ کو ریسکیو کیا گیا ہے لیکن ریسکیو اہلکاروں کو بھی خاص ادایات دی گئی ہیں تاکہ ایسے واقعات کو اس طرح سے لوگ جو ہیں پہنچے ہیں مہاجرین ان کو ڈسکاریج کیا جا سکیں بارل بہت شکریہ یونس آپ ہمیں ساتھ موجود تھے چنازین آپ نے یونس کی بات سنی ہے آپ یا آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان خطرناک رسکوں کے ذریعے وہاں پر پہنچے تو یقین کریں کہ یہاں سچ میں بہت سائے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ہم اسی لیے ریپورٹ کر رہی ہوتے ہیں اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ ایسے ایجنٹ کے ہاتھوں نہ اپنی جانوں کو اس طرح سے کھیل اور کھلوار بنائیں اور جب وہاں کوئی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جاتے ہی کوئی ڈالرز جو ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ وہاں پر جا کر ایک بہت ہی ٹف لائف ہوتی ہے آپ کو وہاں کی پولیس سے بچنا ہوتا ہے وہاں کے اداروں سے بچنا ہوتا ہے آپ کو چھپنا ہوتا ہے پناہ لینی ہوتی ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مشکل زندگی جو ہے وہ گزارنا پڑتی ہے تو وہ جیسے ایک ہمارے ہاں محاورہ پنجابی میں بھی بھولتے ہیں اور بہت بگر زمانوں میں بھی ممالک کے دورے کر رہے ہیں تو جب بھی وہ کسی ملک میں جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جوب اپرچونٹیز جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے حاصل کی جائیں لیکن سارا کچھ لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں آپ کے بچے آپ کی پیارے بھی محفوظ رہیں کیونکہ جب کوئی جان چلی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے کسی بھی طرح سے سوچیں ان پاکستانیوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جانیں گوائی ہیں سارا انسیڈنٹ کے اندر بہرحال جی ایک اور چیز لوگوں کی جانیں بہت زیادہ لے بھی رہی ہے اور ان کو بری طرح سے متاثر بھی کر رہی ہے اور وہ ہے جی اب بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی آج ہم بات کریں گے امریکہ کی جہاں اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے اصلاحات ہمیں بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں جہاں دنیا بھر میں ناظرین موسم بدل رہا ہے وہیں کئی امریکی ریاستوں کو اس وقت برفانی دوفان بارشوں اور سخت ہواوں کے ایک نئے سنسلے کا سامنا ہے ریاست ہے جی کلیفورنیا جو کہ ایک گرم ترین ریاست سمجھی جاتی ہے وہاں مزشتہ ایک ہفتے کے بران چھے فیٹ تک برف پڑ چکی ہے فروری کے ایک دن میں اتنی بارش پڑی ہے جتنی پچھلے تین سالوں میں نہیں ہوئی ہے اس طوفان کی اس بارش کی وجہ سے مشرقی ریاستوں میں بھی عوام کی جو زندگی ہے بری طرح متاثر ہے لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہے ہزاروں پلائٹس کینسل ہو چکی ہیں مسافر ظاہر ہے جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ایک طالب مغربی اور مشرقی ریاستوں میں ہم طوفان دیکھ رہے ہیں سردی دیکھ رہے ہیں تو وہاں ہی امریکہ کا جو جنوبی حصہ ہے ہاں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہے ظاہر ہے نارمل نہیں ہے ایک جانے بہت زیادہ سردی ایک جانے بہت زیادہ گرمی موسمیاتی شدت ناظرین اگر اسی حساب سے بڑھتی رہی تو مستقبل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی بچے سکولوں میں کم اور موسمیاتی بیماریوں کی وجہ سے خدا ناکستہ اسپطالوں میں زیادہ داخل ہو رہے ہوں گے امریکہ میں تفان اور سردی کے نئی لہر کا سلسلہ کب تک چاری رہے گا اور اس نے بچہ کیسے جا سکتا ہے اب اس کا تدارک کیا ہے کیسے یہ اتنی بڑی جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اسے فوری طور پر رکا جا سکتا ہے ایسا کرنا ممکن ہے نہیں ہے ممکن ہے تو کیا اقدامات ہو رہے ہیں نہیں ممکن ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اس سپورٹ میں امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید بارشوں اور پرفانی توفان نے روزمرہ کی زندگی کو مفلوچ کر کے رکھ دیا امریکی ریاست کیلیفورنیا میں گزشتہ ایک ہفتے سے تیز ہواوں ریکارڈ بارشیں جاری ہیں جبکہ گرم موسم کے لیے مشہور اس ریاست میں چھ فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی کیلیفورنیا میں موسم کی خرابی کے باعث ساٹھ ہزار سے زائد گھر بجلی کی سہولت سے محروم ہے جبکہ جالہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے سیلاپ کے اندیشے کے باعث ریاست کی کئی اہم شہرہیں بند رکھی گئی ہیں ساٹھ لاکھ افراد کو موسمیاتی امرجنسی کے حوالے سے خبردار کیا گیا موسیقی استفان نے کلیفورنیا سے میشیگن کا رخ کیا جہاں تیز ہواوں بارشوں کے باعث دو لاکھ افراد اور کاروبار بجلی سے محروم ہو گئے اریزونا، ٹکساس، اوکلاہوما اور کنساس کے نشیبی علاقوں میں بھی بارش اور انچے علاقے میں برف باری ریکارڈ کی گئی ان تمام ریاستوں کے کچھ حصوں میں سو سے زیادہ توفانی سلسلوں کی ریپورٹس سامنے آئی ہیں اوکلاہوما بھی توفانوں سے سات افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں کنساس میں توفان کے باعث کئی خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اس توفان سے ویسکونسن، نیو یورک اور بوسٹن کی ریاستیں بھی متاثر ہوئیں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اس برفانی توفان کی وجہ سے ہوائی زفر میں رکاوٹوں کا بھی سامنا رہا کلیفورنیا سمیت مختلف ریاستوں سے ہزاروں فلائٹس کینسل کرنے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا امریکی محکمے موسمیات کے مطابق آج سے بودھ تک کلیفورنیا سمیت مغربی ریاستوں میں بارشوں اور توفانی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا جس سے لاکھوں امریکی متاثر ہوں گے خبر اجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس وقت کہیں برفانی توفان ہیں تو دوسری جانب اوہائو ویلی اور جنوبی حصے میں گرمی کی شدت کا نیا ریکارڈ بن رہا ہے ماہرین کے مطابق بڑتی موسمیاتی شدت محولیاتی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہیں گزشتہ سال امریکہ کو اٹھارہ موسمیاتی آفات سے گزرنا پڑا جس کی وجہ سے چار سو چوہتر اموات ہوئیں جبکہ کئی بلین ڈالر کا نقصان ہوا ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امریکہ میں موسمیاتی بہران شدت اختیار کرتا جائے گا جس کی وجہ سے ایسے ایونٹس میں مزید اضافہ ہوگا اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو مستقبل میں امریکی بچے سکولوں میں کم اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہسپتالوں میں زیادہ ہوں گے ریپورٹ آپ نے دیکھی اور ناظرین اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ پی اے سیل کی آپ جانتے ہیں کہ جو میگا ایونٹ ہے اس کے مقابلے پاکستان کے اندر جاری ہیں بہت سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا یہ کہ لاہور کلندرز نے ایک طرفہ مقابلے میں اسلامباد یونائٹیج کو ایک سو دس رن سے شکست دے دی ہے لاہور کلندرز یہ میچ جیتنے کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئی ہے آج کے میچ میں کس کھلاری کی کیا کار کر دی گی رہی اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور کلندرز کے تو ایسے بہت سائے لوگ بہت زیادہ فینز ہیں تو فینز نے اس میچ کو کس طرح سے انجوائے کیا یہ ساری چیزیں ایک ریپورٹ میں آپ کو دکھا رہے ہیں آج شاہین شاہ آفریدی نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ آورز میں ساتھ وکٹوں پر دو سو رنز بنائے عبداللہ شفیق پینتالیس وخر زمان چھتیس اور سین پلینز تین تیس رنز کے ساتھ نمائے رہے مرزا بیک نے بیس اور راشد خان نے اٹھارہ ڈیویڈ ووائس نے بارہ جبکہ حسین تلک نے چھ رنز کی اننگز کھیلی سکندر رزا تیس رنز کے ساتھ نوٹ آٹ رہے اسلام باج یونائٹیڈ کی طرف سے ٹوم کرن نے تین جبکہ شاداب خان نے دو وکٹیں حاصل کی عبرار احمد اور حسن علی کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی لاہور کرندرز کی جانب سے دیئے دو سو ایک رنز کے حدف کے تاقب میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم تیرہ اشاریہ پانچ آورز میں ہی نوے رنز پر دھیر ہو گئی اسلام آباد یونائٹیڈ کے اوپنر بلے باز رحمان اللہ گرباز دیس کولر منرو 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اوپنرز کے آؤٹ ہوتے ہی اسلام آباد یونائٹیڈ کی وکٹیں کرتی چلی گئیں 68 کے مجموعی سکور پر چھے کھلاڑی پوینیل لوٹ چکے تھے ریسی وینڈرسن تین کپتان شاداب خان اور آزم خان چار چار جبکہ آصف علی تین رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ٹوم کرن دس حسن علی چار زیشان زمیر اور ابراہ رحمت کھاتا کھولے بغیر ہی پوینیل لوٹ گئے لاہور کلندرز کے ڈیویڈ وائس نے تین راشد خان سکندر رزا نے دو دو ہارس روف فخر زمان نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی کلاب سے دوبارہ مراقات ہو رہی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حالے کے بعد موسیقی